موسیقی کاروبار ٹھپ آساد کشمیر کے متعدد علاقوں انٹرنیٹ سروس بند کوٹلی میں چھڑپ کے دوران ای ایس پی اور تحصیل دار زخمی ایکشن کمیٹی کی مرکزی قیادت کا پرتشدد واقعات سے لا تعلقی کا اظہار پرتشدد مظاہروں کے بعد حکومت نے دی آئی جی اور کبشٹر بزفر آباد کو تبدیل کر دیا ہر تال کے باعث مختلف شہروں میں اشیاء خورو نوش کی قلت پیدا ہو گئی سبزی فروٹ اور غزائی اچنا سے بھری گاڑیاں رستے میں پھس گئیں میرکا سٹورز بند ہونے سے مریضوں اور لوہہکین کو دشماری کا سامنا آساد کشمیر حکومت کی عوامی ایکشن کمیٹی کو مذاکرات کی دعوت وزیراعظم آساد کشمیر چہتری انبار الحق کہتے ہیں بجلی اور آٹے کے لیے ریلیف پر مذاکرات کو تیار ہیں عوامی ایکشن کمیٹی کو مذاکرات کی دعوت دیتے ہیں جو بھی ممکن ہوا ریلیف دیں گے ترقیاتی بجٹ سے بھی کٹ لگانا پڑا تو لگائیں گے حکومت پاکستان سے جڑے مطالبات وفاق کے سامنے رکھیں گے مدھر صدر مملکت نے آزاد کشمیر میں بگرٹی صورتحال پر اجلاس طلب کر لیا پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کی قیادت اور پارلیمانی پارٹی کی بیٹک اسلام آباد میں لگے گی پی ٹی آزاد کشمیر کی پارلیمانی پارٹی اور گوارننگ باڈی کا ہنگامی اجلاس بھی بلا لیا گیا آئندہ بجٹ میں امپورٹڈ ٹریکٹرز پر ٹیکس آئید کرنے کی تجویز زیرے قور گندم درامت کی حوصلہ شکنی کے لیے اضافی ٹیکس ڈیوٹی لگانے کا پلان ٹریکٹرز اور کیڑے مار عدویات پر ٹیکس شوٹ ختم کیے جانے کا امکان ٹیکس استثناء کے ختمے سے ذرہ علاقت مزید بڑھنے کے خدشات آئندہ بجٹ میں کمرشل امپورٹرز پر ویڈھ ہولڈنگ ٹیکس لگانے کا منصوبہ کمرشل امپورٹرز پر ایک فیصد ٹیکس سے سالانہ پتیس ارب روینیو متوقع پرانی درامتی گاڑیوں پر ٹیکس بڑھانے کی تجویز ہم ہر چیز کے لیے ہر وقت مشابرت کے لیے موجود ہیں اور انشاءاللہ کریں گے لیکن ہم اس میں سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے سر کیونکہ یہ پاکستان کی ضرورت ہے تین جو ہمارے پرائیٹی سیکٹرز ہیں اس میں اگریکلچر ہے اس میں آئیٹی ہے اور اس میں ایسے بھی ہے کہ اس میں آپ فرنانسنگ بڑھائیے تو اس میں ہم بلکل ہر قسم کی سپورٹ کریں گے ملک میں معاشی استحکام کے لیے اداروں کی نچکاری ضروری ہے تمام صوبوں سے مشاورت کے ساتھ چلیں گے وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگ سیب کا تقریب سے خطاب اور کہا آئی ایم ایف کی ٹیم پاکستان میں موجود ہیں کل مزاکرات ہوں کے زر مباطلہ کے زخائر نو بلین ڈالر سے تجاوز کر گئے روپے کی قدر مستحکم اور افراتیں زر میں کمی آ رہی ہے گزشتہ دس ماہ میں کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ کم ہوا مہنگائی کم ہو کر سترہ فیصد تک آ گئی ٹیکس سٹرکچرل تبدیلیاں نہ کی تو پھر ایک اور آئی ایم ایف پروگرام میں جانا پڑے گا اکاؤنٹ خسارہ جانا پڑے گا اور لگتی رہی ہے تو اس کا نفصان یہ ہوتا ہے کہ پھر افواہیں جنم باتی ہیں پھر میرے ملک کا تو بہت نفصان ہوتا ہے باتچیت کے لیے کوشش کرتا رہوں گا سابق ستر آرے فلمی کی لاہور میں میڈیا سے گفتگو کہا ناکامی تب ہوگی جب ناکامی مان لوں گا مسائل کا حل باتچیت میں ہے میں نے پل کا کردار ادا کیا فارم سنتالیس والی حکومت چلتی رہی تو حالات خراب ہوں گے کم مینڈٹ والے پارلیمنٹ میں ہیں پنجاب میں ہر کسی کی گھر جا کر پولیس نے توڑ پھوڑ کی پاکستان وہ واحد ملک ہے جس میں سوشل میڈیا کو بند کیا گیا سیلاک متاثرین کے لیے اکیس لاکھ گھر بنانے کا فیصلہ کیا وزیرالہ حسن کی نیوز کانفرنس کہا پیپلز پارٹی نے ہمیشہ عوام کے خدمت کی ہے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے اقدامات کر رہے ہیں بلاوت بھٹو نے نقابی مہم میں دس نکاتی ایجنڈہ دیا تھا ایجنڈے کے تحت جو کام صوبائی حکومت کا ہے وہ کر رہے ہیں عوام نے پی پی کو الیکشن میں بھرپور کامیابی دلوائی پی پی کی کامیابی کی بطالت آصف زرداری پھر سے صدر بنے کراچی ارپورٹ پر روڈ ٹو مکا پروجیکٹ کی افتتاحی تقریب 35000 پاکستانی آزمین حچ کی صرف ایک بار امیگریشن ہوگی گورنر سیند کامران ٹی سوری کہتے ہیں یہ پاکستان اور سعودی عرب میں دوستی کا نیا باپ ہے سعودی صفیر نے کہا پاکستان اور سعودی عرب میں برادرانہ تعلقات ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب ہر منصوبہ ٹک ٹاک پر فالورز پڑھانے کے لیے شروع کرتی ہیں مشیر اطلاع کے پی بریسٹر شیف نے کہا آج تک کوئی دھنگ کا منصوبہ شروع نہیں کیا گیا مریم نواز نے کے پی کے ایک اور پروجیکٹ کو کاپی کر لیا حاملہ خواتین کو ہسپتالے جانے کی سرویس کے پی میں کئی سال سے جاری خوشی ہے پنجاب سرکار خیبر پختونخواہ کے ترش پر عوام کو ریلیب دے رہی ہے عوامی مفاد کے لیے صحت کارڈ بھی کاپی کر کے دکھائیں جماعت اسلامی زمیداروں کے مطالبات کی حمایت کرتی ہے میر جماعت اسلامی حافظ نیبر رحمان کا کوئٹہ میں دھرنے سے خطاب کہا چھوٹے کاشتکاروں کو سہولیات فراہم کی جائیں حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ٹیوب ویلز کے لیے سالر کا انتظام کرے بجلی کی روڈ شیئرنگ بھی ختم کی جائے اسلامباد میں بارش اور یالباری پنجاب میں کالی گھٹائیں برس پڑی لاہور میں بارش کے بعد گرمی کا زور ٹوٹ گیا گجراوالا میں گرشمہ کے ساتھ جل تھل ایک سرگودہ سیالکوٹ ناروال اور اکارا میں بادل شلک پڑے صوبہ میں وزید بارش اور تیز ہواہوں کا ایلٹ جاری کل سے گرمی پھر اثر دکھائے کی پار آر تیس تک جانے کا امکان بالا کوٹ میں گھنول کے مقام پر لینڈ سلائڈنگ شہرائے کا خان ساتھ گھنٹوں سے ٹرافک کے لیے بند سیاہوں اور مسافروں کی درجنوں گاڑیاں پھنس گئیں بھاری پتھروں کو ہٹانے کے لیے کنٹرولٹ بلاسٹنگ کا عمل جاری نہتے فلسطینیوں پر اسرائیل کی وحشویانہ کاروائیاں جاری گازہ کی پتھی پر بارود کی برساتھ مزید انہتر فلسطینی شہید رفا اور دیر البلاہ میں ستائیس فلسطینی نشانہ بن گئے مغربی کنارے میں فلسطینیوں کے گھر جلا دیئے گئے خابص فوج نے مزید تیرا فلسطینی گرفتار کر لیے ہماس کی جوابی کاروائیوں میں اسرائیل کے مزید چار فوجی حلاق رفا آپریشن روکنے کے لیے امریکہ کی ہماس راہنماوں کے خفیہ معلومات فراہم کرنے کی پیش کر پلسطینیوں کے ساتھ اظہارے یک چہتی کے لیے دنیا بھر میں مظاہر جاری لندن کی ایک یونیورسٹی میں طلبان احتجاجی کیمپ کا نام آزاد علاقہ رکھ دیا یونیورسٹی کالج لندن میں احتجاجی کیمپ کا نام رفا کیمپس رکھ دیا گیا امریکہ میں ہاورٹ یونیورسٹی کی امارت کا حال شہید صحافی شیری ابو آقلہ کے نام کر دیا گیا سویٹن میں فلسطین کے حق میں احتجاج ریکارڈ سپینو ٹوکیو میں بھی ریلیا نکالی گئی دنیا کا سب سے خالص اور بے لاص رشتہ ماں کا خدا کے انمول تحفے ماں تجھے سلام دنیا بھر میں آج ماں کا دن منایا جا رہا ہے بھاٹی گیٹ لاہور کی فرزانہ بی بی نے معذور بیٹے کے خواب پورے کر دیئے اکلوتا بیٹا وقاس پیداشی طور پر حرکت کرنے کی قابل نہ تھا خود سکول تک نہ جانے والی ماں نے بیٹے کو ایم فل تک تعلیم دلوا دی باہمت ماں کا سہارا وقاس کئی گولڈ منڈل حاصل کر چکا سانحہ بارہ مائک و سترہ سال مکمل مقتولین کے لواہی کی ناجمین صاف کے منتظر ملزم گرفتار ہوئے مقدمات کا فیصلہ نہ ہو سکا سابق چیف جسٹس افتقار چودری کی آمد پر فائرنگ کے واقعات ہوئے تھے ادھر بلاور بھٹو نے اپنے پیغام میں کہا کہ تمام سیاسی سٹیک ہولڈرز ہم آنگی اور مفاہمت کے جذبے کے تحت متحد ہو جائیں نفرت تقسیم اور تشدد کی سیاست کو دفن کرنے کی ضرورت ہے بارہ مئی جیسے سانحات سے سبق سیکھنے کی ضرورت ہے تاریخ ایسے کاموں میں ملاوث کرداروں کا باقاعدہ محاسبہ کرتی ہے شاہین آئرلینڈ سے پہلی شکست کا پتلا لینے کے لیے تیار ٹی ٢٠ سیریز کا دوسرا میچ آج پھر ڈیپلن میں کھیلا جائے گا محمد آمیر بھی سیلیکشن کے لیے دستیاب ہوں گے شیئرمن پی سی بی محسن نکوی کی ڈیپلن میں کھلاڑیوں سے ملاقات کھلاڑیوں کا حسنہ بڑھایا پروفیشنل اپروچ کے ساتھ کھیلے کی تلقین کی کہا قومی ٹیم کا بالنگ اٹیکش شاندار ہے فیلڈنگ پر توجہ کی ضرورت ہے